ہائے دوستو میں ہوں آپ کا سکلز اینڈ موٹیویشنل ٹرینر بزنس کنسلٹنٹ اینڈ فائننشل پنیلر دوستو اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل سبسکرائب کرنے اور ساتھ سبسکرپشن بٹن کے نوٹفکیشن بیل آئیکن ہے اسے ضرور ٹکریں تاکہ بروقت آپ کو ویڈیوز کا پتہ چل سکے دوستو آج یہ کا تفک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں جابز اگر نہیں ہیں اگر جاب ہیں تو اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ آپ کی فائننشل جو لائف آس کو اچھے طریقے سے جی سکیں تو دوستو اگر آپ جاب نہیں کریں گے آپ کی فیملی سروائیو ہوگی آپ کے فیچر کے ڈریمز نہیں پورے ہو سکیں گے آپ کی بیسک میڈ نہیں پوری ہو سکتی ہوگی تو آپ کے لئے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو واقعی پریشان ہے اپنا بزنس ٹارٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا جو آپ کے ساتھ ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں اپنی ارنیگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے پلیس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ جب آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو تمام ترسٹیپس پتا چلیں گے یہ پریکٹیکل میرے لائف کے سٹیپس ہیں جس سٹیپس کے بیار پر جو آپ کو چھوڑا جائے اور فیچر میں بزنس کو سٹارٹ کیا جائے تو بینہ دائم کیے چلتے ہیں آپ نے ویسٹ کیا چلتے ہیں آپ نے ٹاپک کی جانے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا پلیس اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ہمیں موٹیویشن ملتی ہوئے اور ہمیں آپ کی نیوڈز کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ چیز کتنی ریکوائیڈ ہے اگر آپ ہمیں کمیٹس کریں گے اپنی جو کو نیوڈز ہیں آپ کو جو بھی پرگرمز ہیں اس کے ریگارڈنگ آپ کے لئے کوئی اسی ٹیٹوریلز لے کر آئیں گے تاکہ آپ سیکھ کے گروہ کر پائیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانے یہ بہت ہی ایسا ٹاپک ہے ایسا ٹاپک ہے جو پوری دنیا میں ہر دمہ پریشان ہے یا تو جاب نہیں ملی اگر جاب کر رہے تو بزنس کرنا چاہ رہے یا آپ بزنس کر رہے ہیں دوسرا بزنس سائی بزنس ٹاک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے یہ بیڈیو آپ کے لئے ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے اس ٹاپک کے جانب سب سے پہلے پوائنٹ کے جانب جو کہ ہے منٹینڈا بریج برن بریجز آپ کو کرنا کیا ہوا ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسک لے لیتے ہیں رسک لے کے جاب چھوڑ دیتے ہیں بزنس ٹاک کر لیتے ہیں بزنس چلتا نہیں اور لاؤس میں چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے فیملی بھی سروایف کرتی ہے ہمارے پاس جو تاثر سرمایہ ہوتا ہے ہم نے انویسٹ کیا تو وہ بھی زائے ہو جاتا ہے ہمارا بزنس میں گروہ بھی کر پاتے ہیں آپ کو پہلے اپنے لئے بریج بنانا ہے تاکہ آپ خدا رفاظتا آپ کا بزنس میں کوئی لاؤس ہوتا ہے آپ کا بزنس چل بھی باتا ہے تو آپ واپس اپنی جاب پہ آسکے اس کے لئے بسٹ سلیوشنز کیا ہے کہ آپ جاب کے ساتھ ساتھ آپ نے جب بزنس سٹارٹ کرنے کا سوچا ہے تو جاب کے ساتھ ساتھ جاب چھوڑنے سے کافی ایک ساتھ پہلے سے آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہوگا یہ کیسے ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا یہ بریج کریٹ کرے گا کہ اگر آپ کا بزنس آئیڈیا سکسسفل ہوتا ہے چھوڑے بینا تو آپ کو جاب کو چھوڑنے میں بھی آپ کو بریج کریٹ کرنا پڑے گا بریج کیسے کریٹ ہوگا آپ جاب چھوڑنے سے پہلے کچھ کمپنیز میں اپنے سی ویز سبمیٹ کروانا شروع کر دیں جیسی آپ جاب چھوڑیں گے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے اس کے دوران آپ کو انٹرویوز گالز آئیں گی آپ انٹرویوز ہوگا دیں گے کہیں پہ آپ کے سلیکشن ہوگی آپ از سلوی کی زیادہ ڈیمانڈ کریں گے ایسے ہی تھوڑا سا آپ کو گیپ مل گیا گیا بزنس کو رنگ کرنے کے لئے اگر آپ کا بزنس سکسسفل ہو جاتا ہے تو آپ بزنس کو کنٹینیو کریں اگر سکسسفل نہیں ہوتا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس جاب نہ چھوڑیے کیونکہ آپ کی فیملی اس پہ سروائیف کرے گی آپ کی فیملی کو پرابلم ہوگی آپ کی فیملی کو پرابلم نہ ہو اس کے بعد آئیں گے ایک نمبر ٹو پہ سیکنڈ وائن آتا ہے اسٹیبلش آپ پرسنل فنانشل کا ہم لوگوں میں یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے کہ ہم جب بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ہم مختلف طریقے سے ہم پاسا گھٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں بینک لانز بھی ہوتا ہے جس میں آپ اپنے دوستوں سے اپنے رشتداروں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیس ہمیں کچھ فنانس پروائید کیا جائے آپ اپنے بزنس کو سٹارٹ کر پائیں تو دوستوں آپ نے اپنے ریکویسٹ ہے پلیس بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے یا آپ جاب چھوٹ کے بزنس کی طرف جا رہے ہیں تو کبھی بھی ایسے غلطی نہ کیجئے گا فنانس کلیکٹ کرنے کے لئے کیونکہ ایک تو پہلے اگر آپ کے بزنس نہیں چلتا تو آپ وہ واپس کرنے میں پرابلم ہوگی اگر آپ کے بزنس چل پڑتا ہے تو آپ ریلی نیسٹ نہیں کر پائیں گے بہت بندی عرصے تک کیونکہ آپ وہ لئے پہلے ریٹرن کریں گے تو آپ کو کچھ ریکویسٹ ہے چھوٹی چھوٹی سیونگ کیجئے وہی سے اپنے پرسنل فینانس سے بزنس سٹارٹ کیجئے اگر خدا نہ خواستہ کو لاؤس ہوتا ہے تو آپ کو سمائدلی سٹرس نہ ہو آپ اپنے پرسنل وہن سے جب سٹارٹ کریں گے پرسنل فینانس سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کو ایک مزید موٹیویشن ملے گی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں مہنت کر کے گروہ کر پائیں تو اس کے بعد آتا ہے now target market and competitor stance آپ کو بزنس سٹارٹ کرنے سے پھلے اپنے کمپیٹیٹر کو جاننا ہوگا اور اپنی تارگٹ مرکیٹ آپ کی تارگٹ مرکیٹ کتنی بڑی ہے لکیشن کیا ہے اور کتنی بڑی مرکیٹ ہے آپ کے پرڈکٹ کی کتنی ڈمانڈ ہے آپ کیسے سپلائی دے سکیں گے آپ کیسے سرویسز کیسے پروائی کر سکیں گے تو یہ چیزیں آپ کو پرے target مرکیٹ سے ہی ایڈنٹی فائی ہوگی جب چھوڑنے سے پہلے مہنے سٹارٹ کرنے سے پہلے target مرکی دیکھنے ہوگی اور آپ کے جو کمپیٹیٹر آپ جیسا کروبار کر رہے ہیں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا کروبار کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس میں سٹرائیڈگی کے لیے کام کر رہے ہیں کیا پرڈکٹ سلیسز ہیں کیا اس کی سپیسیفکیشن آپ کو تمام ترجمہ ہوگا تاکہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو آئیڈیا ہو جب آپ سٹارٹ کریں تو اس کے حضر کمپیٹیٹر آپ سٹارٹ کر سکیں آپ کمپیٹیشن میں کیسے سروائیڈ کریں گے ویڈیوز مرکیٹ کیسے آپ سرچ کریں گے اس کے لیے بہت زبردست ہمارے پاس ایسے ٹاپکس سے ریلیٹیڈ ایسی ہمارے پاس کانٹن میں حضور ہے ہم آپ کے ہلپ کر سکیں اگر آپ کو یہ ویڈیو چاہیے اور پلیز ہمیں کامل ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلیں کہ آپ کو کیا چیز رکوائیڈ ہے ہم ویڈیوز منا سکیں ہمارے ٹیم اس میں ریسرچ کر سکے آپ کے لیے بیٹر گروت کے لیے ویڈیو لاسکے اس کے بعد آگے تھے اٹاپ پو پیپلز ہم لوگ بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد لوگوں نے بتانا شروع کرتے ہیں دوستو بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے نیٹ ورک میں بتانا شروع کر دیں کیا آپ یہ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں آپ کے جو بزنس پارٹنرز ہیں وہ کیسے بنائی جاتے ہیں بزنس نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے ہمیں اس کے لیے الادہ ویڈیو لے کروں گا ابھی انشاءال میں آپ کو بتاؤں گا آپ جیسا بزنس کمپیٹیٹر نہیں ہے آپ کے لیکن آپ جیسا بزنس سمیلر پروڈکٹ کا وہ کر رہے ہیں تو آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں میں یہ بزنس سٹارٹ کرنے میں آ رہا ہوں یا میں نے یہ بزنس سٹارٹ کر لیا ہے تو پلیز مجھے آپ نے کلائنٹ سپورٹ کیجئے کلائنٹ ایکسچینج کیجئے میں آپ نے کلائنٹ بھی آپ کے ساتھ ایکسچینج کروں گا آپ بھی میرے ساتھ ایکسچینج کریں اسی طرح کہ آپ ٹیم بناتے جائیے لوگوں سے زیادہ زیادہ ڈسکس کرتے جائیے تاکہ آپ کا بزنس سٹارٹ کرنے سے پہل ایک پورا نیک ورک بن سکے جو آپ کے لئے کام کر سکے اس کے بعد آگیت ہے make sure your idea is unique آپ پہ یہ جاننا ہوگا ہے کہ آپ جو مرکیٹ میں idea لے کر آ رہے ہیں کیا وہ کسی کی problem resolve کر رہے ہیں اگر وہ کسی کی problem resolve کر رہے ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ کا idea successful ہو جائے گا اگر اب چیزنلوک بھی related item native آپ کے باس competitor موجود ہے اور کوئی ایسا lose pro والا جو وہ نہیں پروائیڈ کر رہے ہیں اگر آپ پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی product کے ساتھ تو اس میں آپ کے growth کے جاسس کہیں گناہ زدہ بڑھ جائیں گے تو دوستو یہ پانچ point ہے اس کو depth لی تو پہ الگ لگ سیناریوز میں میں ویڈیو لے کر آنگا اگر آپ کو ویڈیو چاہیئے please comment کیجئے یہ پانچ point اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ اپنی job کو چھوڑ کے business start کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی پسند آئیے please ویڈیو کو like ضرور کر رہے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے share کریں زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سیکھ پائیں زیادہ سے زیادہ اکانومی کے لی ہمارا ملک بھی grow کر پائیں اور آپ بھی grow کر پائیں میری دعائیں آپ کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ grow کر پائیں آپ کا حیال رکھئے گا اگر آپ چامل پر نئے ہیں تو ابھی subscribe کریں اور notification bell icon پر ضرور کلک کریں ویڈیو کو like اور share ضرور کیا کریں ملک کی ترقی میں ہمارا ساتھ دیں اگر آپ اپنی مرضی کا کچھ جانا چاہتے ہیں یا ہماری بہتری کے لیے کوئی مشرہ بنا چاہتے ہیں تو ابھی comments کریں